نمسکار اداب سیرہ کل کیم چھو دوستو آج ہم بات کریں گے ایس ایس وی فیجیکل کو لے کر میرا فیجیکل ہو گیا ہے کل وہ کس طرح سا ہوا ہے میرا فیجیکل سبھی جانکاری میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ لوگ کے کافی کمنٹ بھی تھے پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میرا فرینڈ کا جو فیجیکل ہوا تھا وہ ریس میں فیل ہو گیا تھا وہاں تک ہی بتایا تھا میں نے ریس بھی کوالیفائی کر لی ہے شروع سے انتک جانکاری دوں گا میں اس ویڈیو وہاں پر کی کیا ہوا دوستو اگر آپ کا ایس ایس وی کا فیجیکل ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے انتک دیکھیں آپ کو بہت ہی ہیلپ ملے گی آپ کے سارے کمنٹ ہیں آپ کی ٹینسن سبھی دور ہو جائے گی لفا پہ لے کر جانے ہیں ٹکٹ لے کر جانے ہیں کی نہیں ڈی بھی ہوگا کی نہیں دوستو اس ویڈیو کو شروع سے انتک دیکھیں تب ہی ساری جانکاری آپ کو سونج میں آئے گی دوستو اس پرکار کی جانکاری آپ کو کسی بھی چینل پر نہیں ملے گی یہ ہے میرا دعویٰ ہے اگر ملے گی بھی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی میری ویڈیو دیکھی یا کسی اور کی دیکھی تھوڑی تھوڑی تو وہ اپنی ویڈیو بنا دیتے ہیں دوستو یہ ہے جانکاری میں دے رہا ہوں آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ سیور ہے کیونکہ یہ ہے فیجیکل میں خود دے کر آیا ہوں اور میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے وہی میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو آپ کو فوٹو دیکھ رہے ہیں سکرین پر وہی کیمپ کا کھچا ہوا ہے اندر جو ہے وہ فون نکالنا نہیں دیتے ہیں اس لئے آپ کو سابدہن رکھنی ہے کہ اندر فون نکالنا نہیں دیتے ہیں اور رونہ سیدھا بول دیتا ہے جس کنڈیٹ کا موائل آن یا باہر نکلا ہوا پایا گیا اس کو ریجیکٹ کر دیں گے اس لئے دوستو وہ اندر جو ہے فون نہیں نکالنا دیتے ہیں یہ ہے فوٹو جو ہے میں کیمپ سے نکل کر باہر کھیچا ہے دوستو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سورو سے لیکن تک کیا کیا ہوا دوستو اس سٹارٹنگ میں جو ہے آپ کا ہے ادھار کارڈ ایڈمیٹ کارڈ چیک ہوگا صرف ادھار کارڈ اور ایڈمیٹ کارڈ اس کے بعد جو ہے آپ کے سیگنیچر کرائے جائیں گے آپ کے سیگنیچر کرنے کے بعد آپ کو اندر بھیج دیا جائے گا گراؤنڈ میں گراؤنڈ میں دوستو آپ کو ایک چپ ملے گی چپ کو آپ کو پاؤں میں باندھنا ہے اور چیسٹ نمبر ملے گا دوستو اس چیسٹ نمبر کو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اور چیسٹ نمبر باندھنے کے بعد دوستو آپ کی جو ہے ریس ہوگی ریس میں جو گروپ بنے گا دوستو وہ سو کانڈیٹو کو ہی بنے گا آپ کی جو ہے ریس کسی بھی سٹیٹ میں ہو سو کانڈیٹو سے ادھیک کا گروپ نہیں بنے گا اور دوستو اس میں یہ اس بات کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا نمبر پیچھے ہے یا آگے آپ کے پاؤں میں چپ بندی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر ایک لائن ہوگی جو ان کے کمپیوٹر سے کنیکٹ ہوگی اس لائن پر آپ کو اپنا پاؤں ٹچ کرنا ہے ہر چکر پر آپ کو پاؤں ٹچ کرنا ہی جروری ہے جیدی آپ اپنا پاؤں ٹچ نہیں کریں گے تو آپ کا جو چکر کاؤنٹ نہیں ہو اس لیے دوستو دھیان رکھیں کہ آپ کو جو پاؤں ہیں اس لائن پر ٹچ کرنا ہی ہے ایک کرنا یا دونوں کرنا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک تو کرنا ہی جروری ہے اور دوستو اس میں آپ کو آٹھ چکر لگانے ہیں اور اس میں جو ادھکتم لڑکے ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں اس لیے دھیان دیں ریس اچھے سے دھوڑیں ریس اچھے سے کرنا آپ کی پریکٹس اچھی ہونی چاہیے آپ کوالیفائی کر جائیں گے ریس میں بہت زیادہ بندے فیل ہوئے تھے میرا گروپ جو تھا سو کا اس میں سے ستر بندے ریس میں فیل ہو گئے تھے تیس پاس ہوئے تھے جس میں سے صرف دو بندے ہائٹ میں فیل ہوئے تھے باقی سب پاس ہوگئے تھے آپ کو ریس کے بعد دوستو ہائٹ اور چیشٹ اور ویٹ ہوگا ہائٹ چیشٹ ویٹ میں آپ کا ایک پیسہ ہائٹ اور ستر سنٹی میٹر چیشٹ ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو آپ کو کچھ نہیں ہونا ہے وہ آپ ست دو چار جگہ سائن کرائیں گے اس کے بعد گھر بھیج دیں گے دوستو آپ کے بعد کرتے ہیں ڈانک ٹکٹ کی ڈانک ٹکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو نہیں لے کر جائیں تو ہی اچھا ہوگا وہاں پر وہ لوگ مانگتے بھی نہیں ہیں ڈانک ٹکٹ لفافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ڈوکیمنٹ فیریفکسن میں بھی آپ کا کچھ نہیں ہونا ڈی بھی وغیرہ کچھ نہیں ہونا صرف آپ کو جو لے کر جانا ہے فیزیکل کے ٹائم پر اپنا ایک ادھار کارڈ ادھار کارڈ نہ ہو تو پین کارڈ اور ایڈمیٹ کارڈ صرف ایک ایڈی اور ایڈمیٹ کارڈ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے دوستو میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کی ڈاک ٹکٹ لے کر جائیں اس کے لیے دوستو میں نے بھی ان کے جو نوٹیفکسن میں دے رکھا تو وہی بتایا تھا اور میرا آج فیزیکل ہو گیا ہے اس لیے میں آپ کو یہ صحیح جان کر دی ہے کہ وہاں پر کسی بھی ڈوکیمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف ایک اپنی آئیڈی لے جائیں ادھار کارڈ ہو یا پین کارڈ ہو اور ایڈمیٹ کارڈ صرف ایسی چیز آپ کا فیزیکل ہو جائے گا دوستو ایک بات بہت جروری ہے کہ وہاں کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب آپ آٹھ چکر لگائیں تو آپ کو جو ہے چکر یاد ہونے چاہیے دوستو جو آپ کے آٹھ چکر ہوں گے چار سو میٹر کا ایک چکر ہوگا اور ٹوٹل ملا کر آپ کی بتیس سو میٹر ریس ہو جائے گی جس کے لئے آپ کو چودہ میٹر ملیں گے دوستو جیاد رکھیں کہ ٹائم آپ کو پورا ملے گا چودہ میٹر آپ کو کمپلیٹ ملیں گے آٹھ چکر لگانے ہیں دوستو آپ کو اور یہ ہے جانکاری آپ کو بہت یاد رکھنی ہے کہ چکر آپ کو خود ہی کاؤنٹ کر رہے ہیں چکر میں کئی سارے لگے جو ہیں وہ کنفیوز ہو گئے تھے انہوں نے سو ساتھ چکر لگائے تھے اور بیڑھ گئے تھے اس لئے وہ بھی ریجیکٹ ہو گئے دوستو یاد رہے ہیں کہ آپ چکر نو لگا دیں آٹھ کی جگہ اور آپ کوالیفائی ہو جائیں گے فالتو لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کم نہ لگائیں اور چکر جو ہیں اپنے خود ہی کاؤنٹ کریں اور گراؤنڈ میں گھڑی وغیرہ کچھ علاو نہیں ہے اس لئے یاد رہیں کہ گراؤنڈ میں گھڑی لے کر نہ جائیں ورنہ وہ ریجیکٹ کر دیں گے اور دوستو سب سے بڑی جان کر یہ ہے کہ چکر بھی آپ کو خود ہی یاد رکھنے ہیں ورنہ بھول گئے تو پریسان ہی ہو سکتی ہے اور چکر فالتو لگا لیں کم نہ لگائیں یادی فیجیکل کو لے کر یادی آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اب بھی تو کمنٹ کیجئے میں آپ کے کمنٹ کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے کچھ بھی نہیں چھوٹا ہے اس لئے اس ویڈیو مت نہیں جائے ہن جائے بھارت موسیقی